السلام علیکم پیارے بچوں کیا حالیں امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے جی تو بچوں ہم اپنے مفقر پاکستان سبق کی ہم نے پچھلے درس میں پڑھائی شروع کی تھی آج ہم اس کی بقیہ پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 64 پر 64 درس کا آغاز کرتے ہیں ہم اپنی پڑھائی کا وہ عام بچوں کی طرح شرارتیں بھی کرتے تھے حاضر جواب بھی تھے حاضر جواب بچوں جس کو اگر کوئی سوال ہم پوچھیں کسی سے اور وہ فوراں اس کا جواب دے دے تو وہ حاضر جواب کہلاتا ہے شیخ نور محمد یہ سب دیکھتے مگر منع نہ کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب انسانی جسم اور دماغ کے لیے بے حد ضروری اور مفید ہے شیخ نور محمد جو اقبال کے والد صاحب تھے وہ انہیں شرارتیں کرتے بھی دیکھتے تھے حاضر جوابی بھی ان کی دیکھتے تھے اور انہیں بچے ہونے کے باوجود بڑوں کی طرح جوش و ولولا اور خواہش رکھنے کی جو ہے وہ سب چیزیں دیکھتے تھے تو وہ منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انسانی جسم اور دماغ کے لیے بہت ضروری اور مفید ہے یعنی فائدہ مند ہے میٹرک کے بعد انٹر میڈیئٹ کی تعلیم بھی اقبال نے اسکوچ اسکوچ مشن کالج سے حاصل کی اسی کالج میں انہوں نے اپنی انٹر میڈیئٹ کی یعنی انٹر کی تعلیم حاصل کی انٹر تک اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے جہاں گورمنٹ کالج میں بی اے میں داخلہ لیا اٹھارہ سو تیرانوے ستانوے اٹھارہ سو ستانوے میں اقبال نے بی اے کا امتحان پاس کیا اور عربی میں اول آنے پر تلائی تمغہ بھی حاصل کیا تلائی تمغہ یعنی سونے کا تمغہ یعنی جسے ہم گول میڈل کہتے ہیں نا گول میڈل تلائی تمغہ بھی حاصل کیا ایم اے کے لیے آپ نے فلسفے کے مضبون کا انتخاب کیا ایم اے کس میں انہوں نے جو ہے بی اے کس میں کیا تھا عربی زبان میں اور اس میں اول جب آئے تو انہیں سونے کا تمغہ یعنی گول میڈل سے نوازا گیا اور ایم اے کی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے لیے کونسا مضبون انتخاب کیا تھا فلسفے کا یعنی شائری کا انیس سو پانچ میں عالی تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہوئے اور وہاں تین سال قیام کیا آپ نے انگلستان سے بار ایٹ لو اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی انیس سو آٹھ میں آپ وطن تشریف لائے اور لاہور میں مقیم ہوئے آپ نے کچھ عرصہ وقالت بھی کی لیکن جلد اسے ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا کیونکہ آپ کی اصل منزل شائری تھی جسے آپ نے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا بیدار یعنی جگانے کے لیے علامہ محمد اقبال کی شائری نے مسلمان قوم کو ایک نیا جوشو والولا بیدار کر دیا علامہ محمد اقبال کی شائری نے مسلمانوں میں ایک نیا جوشو والولا بیدار کر دیا انیس سو تئیس میں حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دیا علامہ محمد اقبال کو سر کا خطاب یعنی جناب کا خطاب کب ملا انیس سو تئیس میں انیس سو تیس میں علامہ محمد اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے اور الہباد کے خطبے کے دوران میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا اسی لیے آپ مفقر پاکستان کہلائے جی تو بچوں ہمارے سبق کا نام تھا مفقر پاکستان تو علامہ محمد اقبال جو تھے وہ مفقر پاکستان کیسے کہلائے گئے کہ جب الہباد میں خطبہ ہوا تھا اس میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا جو نظریہ پیش کیا تھا وہ علامہ محمد اقبال نے پیش کیا تھا تو اسی لیے ان کو مفقر پاکستان کہا جاتا ہے علامہ محمد اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد عظم کی رہنمائی بھی کی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ صرف قائد عظم ہی وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کی ڈانوارڈول کشتی یعنی ڈگ مگاتی ہوئی کشتی کو سمحال کر صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں صفحہ نمبر 5665 علامہ محمد اقبال کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں علامہ محمد اقبال نے کون کون سے زبانوں میں شاعری کی ہے اردو اور فارسی زبان میں انہوں نے اپنی شاعری کو ایک وسی مقصد کے لیے استعمال کیا اور مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کی علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کو ایک وسی یعنی بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا اور مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کی یعنی آزادی حاصل کرنی ہے ہمیں یہ بات انہوں نے ان کے دل میں ڈال دی ان کی کتابوں میں بانگے درہ باب جبریل اور ضرب کلیم بہت مشہور ہیں جو ان کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان میں بانگے درہ باب جبریل اور ضرب کلیم بہت مشہور ہیں علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں جیسے ایک پہاڑ اور گلہری بچے کی دعا پرندے کی فریاد ماں کا خواب اور ہمدردی یہ نظمیں علامہ محمد اقبال نے بچوں کے لیے لکھی ہیں علامہ محمد اقبال نے 21 اپریل 1938 میں کو وفات پائی 1938 میں 21 اپریل کو علامہ محمد اقبال کو وفات پائی آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے صدر دروازے یعنی جو مین دور ہوتا ہے اس کے باہر ہے آئے مزید جانے نمائع کامیابی حاصل کرنے پر سونے کا تمغہ دیا جاتا ہے تو بچوں جب آپ کسی بھی چیز میں ایک اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں اپنے اچھی محنت دکھاتے ہیں تو اس کے لیے نمائع آپ کا جو نمبر ہوتے ہیں یا آپ نے نمائع کامیابی حاصل کی ہوتی ہے اس پر گولڈ میڈل یعنی سونے کا تمغہ دیا جاتا ہے تو بچوں آج کی کہانی علامہ محمد اقبال ان کی کوششیں اور ان کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں تھی امید ہے آپ کو علامہ محمد اقبال سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اس سبق کی آپ نے دوبارہ سے پڑھائی کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے صفحہ نمبر 64 اور 65 تاکہ آپ جب ہم اگلے درس میں ہم اپنی سبق کی مشک کریں تو ہمیں سوال جواب معلوم ہو جب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ